اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لیمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلال اندازی نہ ہو ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں یعنی شترے بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کے میں نہیں چاہتا کہ میرا کتہ بندہ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے لیکن آپ کا کتہ تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نصفت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے لیکڈ کی شکل میں کچھ کھانے کی شکل میں تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی لیکن اگر آزان کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کنتو انا و ابی فذہبتو معاہو حتی دخلنا علا آئشتا رضی اللہ عنہ قالت اشہد علا رسول اللہ انکانا لیسبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یسومہ ثم دخلنا علا ام سلم رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذالک رواہ البخاری حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا اس سے کیا پتہ چلتا ہے حالت جنابت میں سہری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے پھر نماز نہا کے پڑی جائے اسے بخاری نے روایت کیا کپڑے پر حیث کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پر لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیث کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیث کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی بعض اقت کلوٹنگ ہوتی ہے نا تو اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یہ عمل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے جب سپوٹ والی جگہ دھل جائے داغ اتر جائے ساف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے پانی چھڑک کر دھونے کی ضرورت نہیں پانی کس لیے چھڑک کر اس کو فرش کرنے کے لیے جیسے اس طرح کرتے وقت پانی سپرکل کرتے ہیں اس میں نماز پڑھ لی جائے اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پر چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا حائزہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حائز میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے باز وقت لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا جائے نماز دے کے مسجد آجو میں نے عرض کیا میں تو حالت حیز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حیز تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آکے کوئی چیز دے جانا لے جانا اٹھا رکھ لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان ام اتیت رضی اللہ عنہ قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخضور ویشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم وطعتزل الحید ان مصلاہن متفقن علیہ حضرت ام اتیت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ بساوقات مسجد کے کچھ ایریز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر تو ایسے ہمیں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں لیکن مین مسلح والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں جسے باہر کے ملکوں میں اسلامی سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لیبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں پانچ دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے باقی پوری بیلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیز والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیز کا خون نہ لگے تو حیزہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی حیزہ کا دپٹہ یا چادر اوڑ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی مرتن بعدہ علیہ وبعدہ علیہ وانہائز متفق علیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیز میں ہوتی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے اور اس وقت جبکہ حضرت میمونہ حیز کی حالت میں ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائزہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے مثلاً بعض وقت آپ جسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں یہ کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب صرف یہ کہ نجاست نہ ہو حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براون یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعود نے روایت کیا یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی ہے پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چو کہہ لے کہ نہا ہی نہیں لے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے غسل حیث میں تاخیر ہونے پر کذا نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دبیا میں روی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو عزت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لئے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصت البیدہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی ترین القصت البیدہ وائٹ ڈسچارج قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسلوا وتسلی ولو سعت من النہار ویأتیہا زوجہا اذا صلت السلات ععظموا رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں اب صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہالے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلئے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیریڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائے اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے کیونکہ فرائض کی پوچھا قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بچایا مغرب کی نماز ہو گئی بعضوں کہتے ہیں سردی ہوتی دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے اتنے مازان ہوگی اب مغرب پڑھ کے کیا کرے اثر کذا پڑھے نبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شیئا ومن ادرك الرکعات فقد ادرك الصلاة رواہ ابو داود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکت شمار نہ کرو البتہ جس نے ایک رکت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پالیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائزہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے اسے حیث ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضاء ادا کرنی چاہیے آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکت پڑ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے